بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اُخْبِرُكُم بِشَيْءِ اِذَا نَزَلَ بِرَجْلٍ مِنْكُمْ كَرْضٌ اَوْ بَلَاءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا دعا بِهِ فَفُرِّ جَعَن میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مسئیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مسئیبت کو دور فرما دیں گے اور وہ کون سی دعا ہے دعا اُذِنُّون یونس علیہ الصلاة والسلام کی دعا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَنُّونِ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَضَنَّ أَنْ لَنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّنُّمَاتِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا قوم سے نراز ہو کہ یونس علیہ الصلاة والسلام مہا سے چل دیئے فَضَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے فَنَادَا فِي الظُّنُّمَاتِ جو مچھلی کے پیٹ میں جا گی رہا رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اس وقت اس نے دعا کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تو پاک ہے اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجْنٌ قَبْ إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَ لَهُ جس مصیبت میں بھی انسان پنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں موسیقی موسیقی